بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق و مالک ہے اس اقرار کے بعد ایک اور وعدہ لیا گیا اس اجلاس میں صرف انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے ان میں جو اقرار لیا گیا وہ قرآن کریم کی زبانی سنیے اشاد ربی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پکا وعدہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو بھی نبی کہا ہے معلوم ہوا کہ خلقت روح کے ساتھ ہی نبوث ثابت ہو جاتی ہے ہے نا اس لئے میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر آ جائے تمہارے پاس بڑی عظمت والا رسول تمہارا تصدیق کرتا ہو تو تم ضرور ان پر ایمان لیانا اور ان کی امداز کرنا یہاں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر تاقید 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 لاکر اس وعدے کو مضبوط فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا قالو سب نے اقرار ہم نے اقرار کر لیا معلوم ہوا تمام انبیاء بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ ہی نبی الانبیاء ہیں نورنامہ پڑھنے سے اس کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے میرا چینل ہے محمد محمد اس میں میں نے نورنامہ پارڈ بھائی پارڈ ڈالا ہے انبیاء اور رسول نے آپ کی سرداری کا اقرار کر لیا تو پروردگار عالم نے فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ وہانا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں اس لئے اللہ کا نام لینے والا جہنم میں جائی نہیں سکتا سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عالم عرواہ میں اللہ تعالی نے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے اور خود فرماتا ہے کہ میں نے گواہوں بات یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتی اپنی ربوبیت کے اقرار کرایا تو صرف یہی کہا بلا بات ختم ہو گئی مگر جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا ہے تو تاقید ہے کہ ختم ہونے میں آتی ہی نہیں جب تمام انبیاء ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا پس جو اقرار کے بعد پھر جائے وہی لوگ حکم سے ٹلنے والے ہیں اسے لئے اقرار کے بعد نہیں پھرنا ہے لا الہی اللہ محمد الرسول السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب نظر اللہ د ک جو جو جو